موسیقی اس کا جو پرسیجر ابھی وہ تھوڑا سا چینج ہوگا ہے تو کس طرح دوستو جپان کا ویزا بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کی اپائیمنٹ کیسے لینی ہے کس طرح اس کی فائل سمٹ کرنی ہے ٹائم فریم کیا رہے گا ڈاکمنٹس کیا چاہیے کس طرح آپ جپان کا سٹیکر ویزا لے سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں آپ سے اس ویڈیو میں کریں گے تو آپ سے ریکپیسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو بھی لیٹس ویڈیو ہے وہ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو ابھی جپان نے جی اپائیمنٹ اپنی سٹارٹ کر دی ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جپان کی امبیسی سے یا کانسلیٹ سے ڈاریکٹ اپائیمنٹ لینی ہوتی تھی جو کہ صبح آٹھ سے دس کے بیچ میں وہ ابھی چینج ہو گیا ہے اب جو ہے اپائیمنٹ آپ کو اپائیمنٹ جو لیں گے دبائی میں لیں گے وافی مول سے جن کے ویزہ ہیں ابودابی سے ابودابی وی اپائیمنٹ لیں گے اپائیمنٹ جو ہے دوستو وہ کافی آسانی سے مل رہی ہے اگرست میں سارے سلوٹ اویلبل ہیں یعنی وان ویک ٹین ڈیئرز کے اندر جو اپائیمنٹ کا سلوٹ ہے وہ مل جائے گا اب کرنا کیا ہے کہ جیسی آپ نے اپائیمنٹ لینی ہے تو اس میں سو درم جو وی ایف ایس کی فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے آپ کی اپائیمنٹ آجے گی اس کے بعد جو نیکس پروسیجر ہے وہ کیا ہے کہ اب آپ نے فائل آپ نے پوری ریڈی کرنی ہے اور جو آپ کی اپائیمنٹ کی ڈیٹ ہے وہاں جا کے آپ نے آپ کی فائل بھی دو ریجنل پاسپورٹ سمیٹ کر دینی ہے اب جو دارکوینٹس آپ نے ریڈی کر کے لے کے جانے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپائیمنٹ لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویزے اپلیکیشن فارم ہے وہ کمپلیٹ فیل کرنا ہے اس کے بعد کور لیٹر ہے ٹرپ آئٹنری ہے اس کے بعد ہوتل بوکنگ ہے ٹیول انچورنس ہے ریٹرن ٹکٹ ہے اس طرح آپ کا ٹریبل پلان کور لیٹر یہ ساری چیزیں آپ نے بنانی ہیں پلس آپ کی ایک اینو سی لیٹر چاہیے لاسٹری منت کی بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے اور اگر آپ پارٹنر یا انویسٹر ویزا پہ ہیں یا کوئی اور ویزا ہے تو بیسکلی آپ کو ساتھ میں ٹری لائسنس کی کوپی بھی دینی ہوگی تو یہ سارے ڈاکمنٹ جو ہیں آپ نے سبمٹ کرنے ہوں گے پلس اگر آپ نے کوئی ٹریبل کیا ہے تو وہ ساری ٹریبل اسٹری کی جو آپ کی سٹیمس ہیں یا ویزا کوپیز ہیں وہ آپ نے ساتھ میں سبمٹ کرنی ہے تو دوستو یہ سارے ڈاکمنٹ آپ نے ریڈی کر کے وی ایف ایس سینٹر میں جا کے دبائی میں یا آبودابی میں سبمٹ کرنے ہیں اور آٹھ سے دس دن کے اندر جپان کا جو ویزا کا ڈیسین ہے وہ آ جائے گا تو ویزا اگر آپ کی پرفائل اچھی ہے تو ویدوٹ ٹریبل اسٹری بھی مل سکتا ہے بینک سٹیٹمنٹ پچیس تیزہ کلوزنگ بیلنس میں آپ لگائیں سیلیس تھوڑی اچھی ہونی چاہیے نو سی میں تھوڑی سیلی اچھی لیکھی ہونی چاہیے چھے ساتزار ہونی چاہیے تو ویدوٹ ٹریبل اسٹری بھی ویزا آپ کو مل سکتا ہے اور یہ سٹیکر ویزا ہے آٹھ سے دس دن کے اندر اس کا ڈیسین آپ کو مل جائے گا اور پاسپورڈا وہاں سے جا کے خود بھی کلیک کر سکتے ہیں یا تھوڑھ کوریئر کے بھی آپ اپنے آفیس میں یا گھر پہ مگوا سکتے ہیں اس کے پچاس آٹھ درم ایکسٹا ہوں گے جو آپ نے پے کرنے ہوں گے تو امبیسی کی فیس فیلال نہیں ہے انڈین کے لیے بھی ضرم ہے پاکستانی بنگلہ دیشی یا کچھ اور نیشنلٹیز کے لیے نہیں ہے اگر آپ یہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اس کا طریقہ کار ہے اپائنمنٹ لے کی وی ایف ایس کے تھو پوری فائل آپ میں سبمنٹ کرنی ہے دبائی میں یا بودو بھی میں فرس ٹائم اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو دوستو سنگل انٹری ویزا اپلائی کریں اگر آپ سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم جپان کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو سٹیکر ویزا ملے گا اور تین بھینے تک یہ ویزا ویلیڈ ہوتا ہے آپ تو تھرٹی ڈیز بھی یا آپ تو فیفٹین ڈیز بھی وہ امبیسی کی اوپر ہے کہ آپ کو کتنا وہاں سٹے ملے گا بٹ یہ ہے کہ سٹیکر ویزا آپ کو ملے گا اس کے بعد جپان کا ای ویزا بھی سٹارٹ ہو جائے گا سپٹمبر میں تو وہ بھی پروسس میں آ جائے گا جیسے ہی ریزیوم ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن فیلال ابھی آپ کو وی ایف ایس کے ترہو سٹیکر ویزا ہی اپلائی کرنا ہے جو کہ پندرہ بیز ان کے اندر اس کا ٹوٹل جو ڈی سی این ہے وہ آ جائے کرے گا تو اگر آپ یہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں دوستو تو آپ یہ ویزا خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کے لئے آپ ہمیں بھی کنٹیک کر سکتے ہیں جپان کا ویزا ہے سٹیکر ویزا ہے ٹریولیسٹی کے لئے اچھا ہے اور بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کی اچھی ہے ویزا ڈیزگینیشن اگر آپ کا اچھا ہے تو ویدو ٹریولیسٹی بھی آپ کو ویزا مل سکتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں پھر ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں نیٹ ٹوپک پر ٹیک کیر با بائی